سارے انسان وہ کسی بھی دھرم میں پیدا ہوئے ہو کسی بھی جات میں پیدا ہوئے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں وہ ایک آدم اور ایک ہوا کی اولاد ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنے ہیں مظلوم کو ذات پاک کے خانے میں تقسیم کر کے دیکھنا یا مذہب کے خانوں میں تقسیم کر کے دیکھنا یہ انسانیت کے خلاف جمع ہے سید سادات اللہ حسین دیکھ جماعت اسلام ہم تو میں آمند کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارا مارگ درشن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علیہ رسول کریم منج پر پداری مپی جے کے عدیش اور مپی جے کے دوسرے پداری کاری آدھر نیش حرش مندر جی رزوان الرحمن صاحب ضمیر قادری صاحب اور مہارا شکرہ کے مختلف علاقے سے تشریف لائے بھائیوں اور بہنوں یہ میرے لئے بہت خوشی کا افسر ہے کہ آج آپ کے اس جن عدی کا عدی ویشن میں مجھے شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے صبح سے جن عدی کاری پر بہت سے ایکسپرٹس کے باتیں آپ نے سنی اور اُن باتوں سے زیادہ اہم میرے نزدیک ہمارے یواؤں اور بھنوں کی وہ باتیں تھی جو انہوں نے اپنے پابلنز کے حوالے سے اپنے اشیوز کے حوالے سے اپنے پوششنز کے حوالے سے یہاں آ کر رکھی تو آپ کا یہ کانفیڈنس سرکار سے سوال کرنے کا پرشن پوچھنے کا آپ کا یہ اعتماد یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھتر خوشی کا اثر ہے جن عدی کار حاصل کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ لوگ جاگرت ہو جائیں بیدار ہو جائیں انہیں اپنے عدی کار معلوم ہیں اپنے عدی کاروں پر سرکار کو اکانٹیبل بنانے جوابتے بنانے کی حمد ان کے اندر ہو سوال پوچھنے کی حمد ان کے اندر ہو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھانے کی حمد ان کے اندر ہو تو آج جس طرح کیاں جنگ سنوائی ہوئی ہے اور اس میں مختلف پروگلز ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے رکھے اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں اس کے لیے پی جے کو مبارک بات دیتا ہوں سارے کارے کرتا ہوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ورش دو لہزار بیس کا ورش یہ جن عدی کار کا ورش ہے اس کی شروعات ہی جن عدی کار کی ایک بہت بڑی لڑائی سے ہوئی ہے جس ہی طرف ابھی ہرش مندر جی نے اشارہ کیا ہے کہ ناغرکتہ کے سواب پر جو لڑائی دلی سے ہمارے یواؤں نے شروع کی تھی سوڈنس نے شروع کی تھی اب پورے ملک میں پھیل چکی ہے اب میں مہاراشتہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کے کئی شہروں میں اور کئی گاؤں میں یہ لڑائی چل رہی ہے اور ہماری ماتائیں بہنیں اور ہمارے یواؤں یہ سب سڑکوں پر بیٹھ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں تو اس لیے میں اسے جن عدی کار کا ورش کہتا ہوں The year of public rights and ascension of public rights تو اس لڑائی کو آگے برانی کی ضرورت ہے حیث مندر جی نے یہ بہت اہم بات کہی ہے کہ یہ جو شہریت ناغرکتہ چھیننے کی بات ہے یہ آپ کے ان سارے عدی کاروں کو چھیننے کی بات ہے جتنے عدی کار آپ نے بیان کیے ہیں ابھی ہاں شکشہ کا عدی کار تعلیم کا ہاں رائٹ ٹو فوڈ رائٹ ٹو ایڈیوکیشن یہ سارے چھین جائیں گے اگر سیٹیزنشپ خطرے میں پڑ جائے اگر ناغرکتہ خطرے میں پڑ جائے تو یہ سرکار آپ کی ناغرکتہ کو خطرے میں ڈالتا ہے یا آپ کی ناغرکتہ پر کوششن اٹھا کر آپ کے ان سارے عدی کاروں کو چھیننا چاہتی ہیں اسے لئے یہ فاردر آف آر لائٹس ہے سارے حقوق کی ماں آئیں تو سارے حقوق حاصل کرنے کیلئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ ناغرکتہ کے ساتھ کو حاصل کرنے کیلئے پوری قوت سے اٹھ کھڑے ہو اس لرائی کو ہور مضبوط کریں تاپکور بنائیں یہ صرف جسرمانوں کا مسئلہ نہیں ہے سارے پیڑکت اور کمزور لوگوں کا مسئلہ ہے جو سرکار کا پلان ہے منصوبہ ہے وہ اگر نافذ ہوگا تو اقلیتیں مائنورٹیز دلے او بی سیز اسی اسٹی ہمارے ٹائبل بھائی ادیباسی بھائی وہ سب لوگ غریب لوگ کم پڑے لکھے لوگ یا جن کے ماں پڑے لکھے نہیں تھے یا جو باؤں میں رہتے ہیں کچھے گھروں میں رہتے ہیں جن کے پاس اپنے ڈاکومنٹس کو سیبگار کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے یا ان کے ماغواب کے پاس نہیں تھا ان سب کی ناغرکتہ ان سب کی شہریت پر سوال اٹھیں گے اور ناغرکتہ پر سوال اٹھنے کا مطلب ان سارے ادیبار اوپر سوال اٹھیں گے جس کا ابھی ادیبیشن میں جن ادیبار ادیبیشن میں آپ نے ذکر کیا ہے تو اس لیے بھائی اور بہنوں اس لڑائی کو اس وقت ہمیں طاقتور بنانے کی ضرورت ہے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میں حش مندر جی کا شکو گزار ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جمع ہیں ان کو ایک بہت اہم بات کی طرف وجہ دلائی ہے کہ ہم کو صرف مسلمانوں کے رائٹس کے لیے نہیں لڑنا آئے یہ ہمارے دین کی تعلیم کے بھی خلاف بات ہے ہمارے دین نے اس کا حکم دیا ہے اسلام نے اس کا حکم دیا ہے بہرمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر مظلوم کی لڑائی لڑیں ہر تمزور کی لڑائی لڑیں سارے انسان وہ کسی بھی دھرم میں پہدا ہوئے ہو کسی بھی جات میں پہدا ہوئے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں وہ ایک آدم اور ایک ہوا کی اولاد ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنے ہیں مظلوم کو ذات پاک کے خانے میں تقسیم کر کے دیکھنا یا مذہب کے خانوں میں تقسیم کر کے دیکھنا یہ انسانیت کے خلاف جمع ہے تو ہم کو سارے انسانوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے دلیتوں کے حقوق کے لیے بھی لڑنا ہے ہمارے جوپر پٹی میں رہنے والے بھائیوں بہنوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے مظلوم کے حقوق کے لیے لڑنا ہے سارے کمزور انسان ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے حقوق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور یہ عدیبیشن اس کا ایک بہت اہم ثبوت ہے اور اس کی ایک بہت اہم دلیل ہے کہ ہمارے سارے بھائی سارے مذہب اور سارے تقسیم کے بھائی مل جل کر حقوق کی لڑائی ادھیکار کی لڑائی لڑنے کے لیے ایک جگہ آئیں اس کے لیے میں امپی جے کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ لڑائی اور عام ہو انٹیجر اور طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پورے ریاست میں اور پورے مجد میں اس تحریک کو اس مومنٹ کو عام کرنے میں کامیہ ہو دیکھئے آپ یہاں جو آئے ہیں یہ آپ کا جو عدیقار ہے حق ہے یہ آپ کا بلکل پیدائشی حق ہے ہر انسان کا پیدائشی حق ہے رائٹ ٹو لائی وی ہوت یا آج ہی کا کا عدیقار یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے حکومت دیں نہ دیں حکومت کا کام صرف اس حق کو تسلیم کرنا ہے قبول کرنا ہے ورنہ یہ حق کو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم کو دیا ہے ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اس عدیقار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پیر بڑھ کر کھانا ملنا چاہیے اس کو پپا ملنا چاہیے اس کو رہنے کے لیے مقام ملنا چاہیے اس کو اچھی میاری سٹینڈرد تعلیم ملنی چاہیے ایڈیوکیشن ملنا چاہیے وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہونا چاہیے مفت علاج کا اس کا انتظام ہونا چاہیے تو وہ ساری چیزیں جو ایک ڈگنیفائیڈ نائف گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہر انسان کا پیدائشی ادھکار ہے جرم سے ادھکار ہے اس ادھکار کو لیتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو اگر حکومت یا سرکار کوئی ادھکار دیتی ہے تو کوئی حسان نہیں کرتی وہ ہمارا پیدائشی ادھکار ہے حق ہے اسے ہر صورت میں ہمیں حاصل کرنا ہے اور یہ ادھکار دینے کے لیے جیسا کہ یہاں باتیں آئی ہیں کہ ہمارے ملک میں ریسورسس کی کمی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ریسورسس ہیں بہت زیادہ ریسورسس ہیں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ پیدا لارکس ہے قضاء ہے کہ ایک طرف یا کسی نے بھی بات کہی ہے کہ ایک طرف سیچویشن یہ ہے کہ فورپس کی لسٹ ہر سال شائع ہوتی ہے تو اس میں بلینئرز دنیا کی جو عرب پتی ہیں دنیا کے جو سب سے زیادہ دورکمند لوگ ہیں ان میں بلاور ہندوستانیوں کی تاتار ہمارے ملک سے تعلق رہنے ملکوں کی تاتار بڑتی جاتی ہے اور دوسری طرف دنیا کی جو غریب ترین آبادی ہیں پوریسٹ پوپلیشن ہیں اس میں آدھر سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں ہندوستانی ہیں ایک طرف ہم دنیا کی فاسٹسٹ گوئنگ اکنومیز میں سے ایک ہیں اور دوسری طرف ہنگر انڈیکس کے اعتبار سے ابھی سیراث صاحب نے کہا ہنگر انڈیکس کے اعتبار سے ایک سو بارہ ملکوں میں ہمارا نمبر ایک سو دو ہے یعنی بہا کم سے ہم پانچ میں نمبر پر ہیں یا آپ کے شہر گنبے میں جو دنیا کا سب سے پاسلیس ریزرینشل کامپلیکس ہے سب سے مہنگا ریزرینشل کامپلیکس اس کی چھت پر آپ کھڑے ہو جائے تو دنیا کا سب سے بڑا سرم آپ کے نظر آئے گی تو یہ ہمارا پیراروکس ہے یہ ہمارا قضاد ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑائی ہم کو کئی لیول پر لڑنی ایک لیول یہ ہے کہ ہم سرکار پر دباؤ پا لیں کہ اپنی پولیسیز بدلیں اپنی پولیسیز کو زیادہ غریب اوڈینٹڈ بنائیں ایسا ملک جہاں اتنا زیادہ قضاد ہو جہاں اتنا زیادہ پراروکس ہو جہاں اتنی دولت پر اس کے بہوجید اتنے غریب لوگ ہیں تو اس ملک کو دنیا میں سب سے زیادہ سوشل سیکٹر پر خرچ کرنا چاہیے اس کے بڑیسیز کا بڑا حصہ سماجی کاموں کے لیے ایڈیٹیشن کے لیے ایمپلائمنٹ کے لیے پاورٹی ایلیویشن کے لیے اور پبلک ہیلت کے لیے خرچ ہونا چاہیے لیکن سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے کہ ہاں ایپی ہمارا جو کوٹل سوشل سیکٹر بجٹ ہے وہ سکس پرسنٹ جی ڈیٹیش سے بڑا نہیں پایا ہے کلی بجٹ پیش ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ جو سوشل سیکٹر ہے اس میں کوئی میجر چینج یا میجر تبدیلی نہیں یہ بجٹے برابر کٹوٹی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اور ہمارا ملک امیری غریبی کی فرق کے لحاظ سے دنیا کے انتہائی بدترین ہوت بن چکا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کے لئے مومنٹ چلائیں کہ سرکار اپنی پولیسیاں بدلیں اور خرش بنائیں غریب انسان کے حق کو تسلیم کریں غریب انسان کے عدیقار کو تسلیم کریں اور صرف کارپوریٹ اورینٹی کارپوریٹ کے انفرسٹرکچر اورینٹی بجٹ بنانے کے بجائے پولیسیز بنانے کے بجائے اس ملک کے سو کرو غریبوں کے مفاد کو ان کے اندرسٹ کو سامنے رکھ کر پولیسیز بنائیں اس کے لئے بڑے قیمانے پر جن آندولن چلانے کی ضرورت ہے بڑے قیمانے پر مومنٹ چلانے کی ضرورت ہے اویرمس لانے کی ضرورت ہے اگر آپ کے اندر بیداری آئے گی آپ ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو سرکار مجبور ہوگی سرکار جنتہ کے سامنے پبلک کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتی اس پبلک کے مخالفت میں پولیسیز نہیں بنا سکتی اگر آپ اویر ہوں گے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ اس کے لئے مومنٹ چلائیں گی تو سرکار مجبور ہوگی وہ اس طرح کی پولیسیز اتیار کرے گی تو ایک پارٹ اس لڑائی کا وہ سرکار کو پور اورینٹڈ پولیسیز بنانے کیلئے مجبور کرنے کا پارٹ ہے دوسرا اہم پارٹ جس پر اور آج کے اس ایڈیویشن کا بھی بڑا فوکس رہا ہے وہ ڈیلیوری سے مطالب ہے کہ ہماری سرکار کی مشنری جو کچھ پولیسیاں بنتی ہیں پہلے تو پولیسیز ہی بہت کم بنتی ہیں میں نے حرس کیا کہ صرف سکس پرسنٹ جی ڈی پی کام سوشل سیکٹر پر خرچ کرتے ہیں تو پولیسیز ہی بہت کم بنتی ہیں لیکن جو کچھ پولیسیز بنتی ہیں وہ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتی ہمارے بابو لوگ ہماری سرکاری مشنری اور ہمارا پورا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس پورے سکس پرسنٹ کو کھا جاتا ہے کرب سسٹم جس کے وجہ سے غریب کے ہاتھ میں آخری ریسیور کے ہاتھ میں یہ بہت کم پہنچ پاتا ہے تو اس سسٹم کو صدارنے کے لئے بھی ہمیں آدھولن چلانے کی ضرورت ہے بہت ساری شروعات پچھلی سرکار میں ہوئی تھی رائٹ تو انفارمیشن وغیرہ اب ضرور اس بات کی ہے کہ اس کو ہر آگے بڑھائی آ جائے ٹیکنالوجی نے اس بات کو بہت آسان کر دیا ہے کہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنی آج اب غریب آدمی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں ایڈس ہیں تو اگر ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے اور سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ برائی کی کوشش کی جائے ہر چیز کو سرکار کے ہر کاغس کو کاغس کے ہر مومنٹ کو اگر آن لائن آویلیپل رکھا جائے اس کی ٹریکنگ ان کی ہو سکے تو اس سے بہت کچھ کرپشن کو رکنے میں اور ڈیلیوری فیلور کو رکنے میں مدد میں سکتی ہے اس کے لیے دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تو یہ دیلیوری سسٹم یہ ہمارے آنگل نمکہ دوسرا امپورٹنٹ پار بننا چاہیے اور تیسری چیز یہ دونوں چیزیں اسی وقت ہوں گی جب جنتہ کے اندر آگیرنس آئے گی پبلک کے اندر بیدائی آئے گی ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے عدیقار کیا ہیں ان کے حقوق کیا ہیں رائٹ کو ایڈیوکیشن آپ کا حق ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے بچے کی تمسکم چودہ سال تک تعلیم ایڈیوکیشن یہ اب باقاعدہ سرکاری طور پر کونسٹیوشنلی ریکیجمائز رائٹ ہے ایم پی جے کا یہ دیمان بہت صحیح ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ اسے آگے بڑھ کر ٹویلٹ تک کی تعلیم ماننا چاہیے ٹویلٹ تک کی تعلیم ہر بچے کا تو اسے تسلیم کیا جانا چاہیے لیکن کم از کم چودہ سال کی عمر تک تعلیم یہ ہر بچے کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے یہ تو کم از کم تسلیم شدہ ہے ریکنائز رائٹ ہے تو یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے محلے میں آپ کی بستی میں اگر سکول نہیں ہے سکول قائم کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کونسٹیوشنل ذمہ داری ہے کلیٹر کی ذمہ داری ہے یہ ہر غریب آدمی کو ہر غریب بستی میں اس کی آویرنس ہوئی چاہیے یہ ساری اگر میں سکھا ہمارے اندر آئے گی تو پھر کسی سرکار کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے عدیقات چھین سکے تو ایم پی جی نے اس لڑائی کی شروعات کی ہے اور اس مومنٹ کی شروعات کی ہے میری خواہش ہے آپ سب سے بزارش ہے اس مومنٹ کو گلی گلی مہلا مہلا عام کیجئے غریب بستیوں میں اس کو پہنچائیے ہر ناظری کو ہر شہری کو خاص طور پر ہر غریب شہری کو ایویر کیجئے ایجوکیٹ کیجئے اور اس کو اپنے عدیقات حاصل کرنے کیجئے میدان میں لائیے اور جس جرد کا جس عمد کا جس حوصلے کا آپ نے یہاں مزارہ کیا جس اعتماد کے ساتھ اپنے پرابلم رکھے جس کونفیڈنس کے ساتھ آپ نے سرکار سے سوال پوچھا یہاں پر وہ کونفیڈنس وہ اعتماد اگر بھارت کے ہر ناظری کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر قبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا اور یہ کونفیڈنس یہ اگر یہ ٹرسٹ یہ حسنہ وہ ہر بھارت کے ناغرک کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ جو ناغرک تا کے حوالے سے جو کیمپین چھوئی ہے یہ بھی بہت اچھا میڈیم ہے اس کونفیڈنس کو پیدا کرنے کا کہ ہماری جو ماں بہنیں جو گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی اور جنہیں گھر سے باہر کی زندگی کا پتہ نہیں تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مومنٹ کے حوالے سے پوری قوت کے ساتھ اثر کر رہی ہے یہ بہت بڑے چینج اور بہت بڑی تبدیلی کی شروعات ہے اس تبدیلی کو اگرس تنسل ہو سکے اور جو رائی جو ہمارا رسطور ہمیں دیتا ہے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم کو دیئے ہیں وہ حقوق ہم کو حاصل ہو سکے تو میں پھر اگر اگر مبارک بات دیتا ہوں اس عدیویشن کے لیے اور اس عدیویشن سے بڑھ کر اس پوری مومنٹ کے لیے جس کا یا دیویشن جس کی نمائندگی کرتا ہے جس کو رپیزنٹ کرتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مپی جے کی عمومنٹ پورے مہاراستہ میں نہیں بلکہ پورے ملت میں عام ہوگی اور ایک نئی تبدیلی ایک نئے چیج کا ذریعہ بنے بہت بہت شکریہ نمی نمی تبا اللہ